اعوذ باللہ السمیل علیم الحفیظ العلیم البی وجہ الكریم سلطان القدیم من الرجس الخبیث المخبص الشیطان اللہین بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاب کے سردار دین اسلام کے پیروکارو السلام علیکم آپ پر برکتیں اور رحمتیں ہوں سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و آتوبو الیک اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک اللہ سیدنا و مولانا محمد والی و صحابہ بعدد قدری عسن و جمالی ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی خالق حقیقی ہے اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف موزہ سامین و ناظرین آج ہم جس ہستی کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ ہستی دنیا میں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانی جاتی ہے اس ویڈیو میں ہم بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی اور اسلام کے لئے ان کی خدمات کا مختصر جائزہ لیں گے شیخ علیہ السلام حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ بارویں صدی کے مسلمان مبلغ اور صوفی بزرگ ہیں قرون بستہ کے ممتاز اور قابل احترام صوفیہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ کا اصل نام مسعود اور لقب فرید و دین ہے آپ کی پدائش 173 عزمی اور وسال 1265 ایسویں ہے آپ کا مزار پاکستان کے شہر پاک پتن میں ہے پاک پتن کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ طریق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دراصل پاک پتن پاکستان کے صبح پنجاب کے ایک زلے کا نام ہے اور پاک پتن اس زلے کا مرکزی شہر ہے پاک پتن کا پرانا نام اجودن ہے پاک پتن کی مشہور جگہ درباب بابا فرید گنجش شکر ہے زلہ پاک پتن میں ایک اور شہر بھی واقع ہے جو کہ ملکہ ہانس کے نام سے جنا جاتا ہے یہ پاک پتن کے قریب ہے جہاں بیٹھ کر سخن کے وارث حضرت وارشاہ نے پنجابی عدب کا مشہور شہکار ہیر وارشاہ لکھی بابا فرید گنجش شکر کے خاندانی پسے منظر کا اگر اجازہ لیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک رائل ایک رچ فیملی سے بلونگ کرتے تھے پیر سید کرمانی جو کہ آپ کے مرید ہیں انہوں نے آپ کا شجرہ تحریر کیا ہے شجرہ کے اندر فرخشاہ عادل کا نام لیا ہے فرخشاہ کابل کے بادشاہ رہے ہیں بابا فرید گنجش شکر کے والد محترم کا نام قاضی جلال الدین ہے اور والدہ کا نام کرسم خاتون آپ کے دادا جان شیعق شعب الدین سلطان محمود غزنبی کے بانجے تھے اب آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ بابا فرید شہنش شاہ غرانے سے تعلق رکھتے تھے مگر دین اسلام کی خاطر اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے خدا کی رہ اور مخلوق کی زندگی مخلوق کی خدمت میں اپنی ساری زندگی جو ہے وہ صرف کر دی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی عمر جب پانچ سال ہوئی تو آپ کے والدے محترم دنیا سے وفات پا گئے آپ کی امان ہے آپ کی پرورش کی گیارہ سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا پندرہ سال تک آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو تھی وہ مکمل کر لی اس کے بعد حسب معمول آپ کی والدہ نے آپ کو عالی تعلیم کے لیے ملتان بیجا ملتان اس وقت علم کا مرکز گردانا جاتا تھا جیسا کہ آج کل بغداد ہے اس وقت میں ملتان جو ہے وہ مرکز تھا وہاں آپ مناج الدین کرمزی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگے تو اس دوران آپ کی ملاقات قطب الدین بختیارے کاکی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی جو کہ اس وقت ملتان میں بہہدین ذکریہ ملتانی کی ہاں ٹھہرے ہوئے تھے جب تک قطب الدین بختیارے کاکی ملتان میں رہے بابا فرید ان کے پاس رہے ان کے فیض سے سرشار ہوتے رہے کچھ حرصہ کے بعد قطب الدین بختیارے کاکی رحمت اللہ علیہ واپس دہلی تشریف لے گئے اور آپ نے ملتان میں ہی بابا فرید ان ملتان میں ہی تعلیم جاری رکھی اس کے بعد مرشد کی وفات کے بعد بابا فرید گنجے شکر کو چشتیا سنگت کا سربراہ بنا دیا گیا مجدین چشتی انجمیری المعروف خواجہ غریب نواز اور قطب الدین بختیارے کاکی رحمت اللہ علیہ کے بعد آپ تیسرے سربراہ ہیں اور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیہ آپ کے مرید ہیں آپ کے تین خلیفے ہیں خواجہ نظام الدین اولیہ حضرت علی احمد سابر کلیاری سابر پیاسرکار اور حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے کہ بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کو شہرت پسند نہ تھی جس کی وجہ سے آپ پہلے ہانسی فیرہ جودن یعنی پاک پتن میں ڈیرہ نشین ہو گئے آپ کے خلاف بے شمار ساجسیں بھی ہوتی رہی ایسا ہر ولی کے دور میں ہوتا ہے مگر اللہ نے ہمیشہ دین کو سرفرازی اور سربلندی بخشی ہے بابا فرید گنجے شکر پنجابی زبان کے بہت بڑے شاعر تھے آپ نے قوالی کو بھی پسند کیا قوالی بھی سنتے تھے بابا فرید کے مزار کے دو دروازے ہیں ایک مشرق کی جانب جو نوری دروازہ ہے دوسرا جنوب کی جانب جو بہشتی دروازہ ہے بہشتی دروازہ آپ کے خلیفہ محبوب الہی نظم جن اولیاء نے تعمیر کروایا اس پر لکھا ہے جو اس دروازے سے گزر گیا اس نے امان پائی اب میں آپ کی نظر بابا فرید کے چند ایک اقوال کرتا ہوں آپ بھی ان پر عمل کریں بابا فرید کہتے ہیں کہ انسانوں میں رزیل ترین شخص وہ ہے جو کھانے پینے اور پہننے میں مشکول رہے یعنی کہ اس کا مشکلہ کھانا پینے اور پہنے نہ ہو اس کے علاوہ اس کو دنیا کا کوئی کام نہ ہو وہ رزیل ترین انسان ہے اس کے علاوہ جو سچائی چوٹ کے مشابع ہو اسے اختیار مت کرو ایسی سچائی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جو جھوٹ کا پلندہ ہو جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ زندہ ہے اس پر شیطانی خواہشات غلبہ نہیں پاسکتی یعنی کہ جیسا کہ ہم روایت بھی ہے کہ ذکر کرنے والے زندہ کی مثال ہیں ذکر نہ کرنے والے مردہ کی مثال ہیں ہمیں اپنے دل کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور بے شک اللہ کی ذکر کے بغیر دل کو اتمنان بھی نہیں ملتا اللہ نے دل کے اتمنان جو ہے اپنے ذکر میں رکھ دیا ہے باوفرید کہتے ہیں کہ کسی کی روٹی نہ کھاؤ بلکہ اپنی روٹی دوسروں کو کھلاو یعنی کہ کسی کا حق چھین کے نہ کھاؤ کوشش کرو آپ کا جو حصہ ہے وہ بھی دوسروں میں تقسیم کرو سب سے اہم بات یہ ہے کہ باوفرید کہتے ہیں کہ اتمنانی کلب اگر چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو حسد جو ہے نا یہ بہت ہی بری چیز ہے حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسی آگ خوشکل اپنی کو اللہ تعالی حسد سے حاسدین سے سب کو محفوظ رکھیں حضیز دوستو جو بھی دنیا میں آیا ہے آخر اس نے ایک دن جانا ہے بابا فرید کنجن شکر رحمت اللہ علیہ کی وفات پانچ محرم الحرام مبارہ سو پینسٹھ اسویں میں بنوے سال کے عمر میں ہوئی آپ کا مزار شہن شاہ محمد بن تغلق نے تعمیر کروایا جو کہ آپ کے مرید تھے اللہ تعالی ان پر کڑوروں رحمتیں نازل فرمائے آپ بھی ایک بار صورت فاتحہ پڑھ کے صالح ثواب کر دیں اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور سب میں بران سے التماس ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بولیں وآخرت دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ار montگیس کے بارenci نازل نازل بیر درہا ملن بحتیال رب العالمين بن محتییہ رب العالمين رب العالمين من جلوس رب العالمین بیگا من جلوم نازل رب العالمين موسیقی